میں سب سے پہلے بات کریں گے ٹیم انڈیا کے تیز گینباز بھوونیشور کمار کی جو کی آج شادی کے بندھن میں بند گئے ہیں ایکسکلوزیو ویڈیو بھی نیوز وال انڈیا کے پاس پہنچا ہے اور یہ ویڈیو آپ کے سامنے تیلیویجن سکرین پر بھارتی کرکیٹ ٹیم کے سونگ کے جادوگر کہلاتے ہیں بھوونیشور کمار اکثر اپنی تیز گینبازی سے اپنی یورکر اور گوڈ لائن لینٹ سے وہ بیروڈی بل لبازوں کے وکٹ لیتے ہیں انہیں اس ٹمز ان کے اڑا دیتے ہیں لیکن آج وہ خود کلین بول کس طرح سے ہوئے ہیں یہ اسی کی تصویریں ہیں آپ کے سامنے تیلیویجن سکرین پر ساکھ پھیرے کے بندھن میں آج بند چکے ہیں بھومنیشور کمار اور یہ اور یہ ایکسکلوزیو تصویریں نیوز بولینڈیا پر یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میرٹ میں پورے ریتی ریواج کے ساتھ رسمو ریواج کے ساتھ یہ شادی پوری ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ تصویریں آپ کے سامنے جب سٹیج پر نپر اور بھومنیشور کو بٹھائی دینے کے لیے شب کامنائے دینے کے لیے لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ساتھ پھیروں کا یہ بندھن اور اس میں بند چکے ہیں بھومنیشور کمار میرٹ کی رہنے والی بھومی کی شادی ان کے پڑوس میں ہی رہنے والی نپر کے ساتھ بھی ہیں دوپار میں بھومی کے گھرچڑی کی رسمت آ کی گئی اس سے پہلے بھومی نے اپنے گھر میں حلدی کے رسم کے فوٹو بھی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کیے تھے جس میں وہ بھارتی ٹیم کی جرسی کے لور میں نظر آ رہے تھے بہرحال یہ آج کی تصویریں ہیں جب آج شادی کے بندھن میں بندھے ہیں بھومیشفر کمار بھومیشفر کمار اور نپر کی شادی دلی روڈ ستھت ہوتیل براورا میں ہوئی ہیں جتیندر بھاچی اس وقت ان لائن پر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں میرے سیوگی اور انہی کے ذریعے یہ ایکسکلوزیف ویڈیو ہم تک پہنچ بھی پایا ہے جتیندر شادی کی تمام رسمیں سمپن ہو گئی ہیں مقصود میں آپ کو بتا دوں کہ جو فیرے ہیں بلکل ابھی ابھی سمپن ہوئے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ شادی کا جو پورا پروسس ہے وہ ہو چکا ہے اب جو تیاری چل رہی ہیں ویڈائی کی تیاری چل رہی ہیں اور آپ کو بتا دوں کی بہتی خاص کہتے ہیں کہ سمپل طریقے سے شادی بہت ہی سادگی سے سمپن ہوئی ہے صرف جو گھر کے پریوار کے لوگ ہیں وہی آئے ہیں کوئی ایسا سیلیریوٹی یا کوئی بڑا پیر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا اس کے لئے بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے پانچ اوکٹوبر کو دلی میں انٹریالیسٹک ریشیپشن رکھا جائے گا جس میں امید ہے جو بہت سے کسیلیوٹی پانچ دسمبر کو شاید ریشیپشن ہونا ہے جی بہت سے کسیلیوٹی تو تمام لوگ یعنی کی ریشیپشن میں شامل ہوں گے کو آج کوئی سیلیبریٹی مذہب کوئی ٹیم انڈیا کا کوئی سٹار کرکیٹر یا ٹیم انڈیا کا حصہ کوئی شادی میں شامل نہیں ہوا ہے نہیں بلکل بلکل مقصد کوئی نہیں آیا ہے بلکل جیسے جیسے آپ پہلے بتایا ہے کہ بہت سے سادگی طریقے سے جیسے پریوار کے لوگ اور جو گھنیسٹھ جو ان کے مندی ہیں وہی شادی میں شامل ہوئے ہیں بہت ہی سیمپل طریقے سے جو ہے شادی کے سماروں کو جو ہے وہ اس حوچل میں جو ہے سمپن کیا گیا ہے اس کے بعد کیونکہ ان کے تیتری تاؤن جو ہے بلن شہر میں پڑھتا ہے امریٹ میں رہتے تھے کیونکہ ان کے پیدا جیسے پولیس میں تھے تو یہاں کے لوگوں کے لئے ابھی ہے اور چھبیس تاریخ کو بتایا جا رہا ہے بلن شہر میں جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کے لئے رسٹکشن کا ایوجین کیا جائے گا اور جو باقی تمام جو سیلیبٹیز ہیں ان کے لئے دلی میں جو ہے پانچ دسمبر کو وہاں پر پر پارٹ ترکی جائے گی تو امید کی جارے گی جو تمام جو سیلیبٹی ہیں وہ وہاں پر جو ہے آئیں گے تصویریں نوپر اور بھومنشور کمار کی شادی کی اس وقت آپ کے سامنے ٹیلیویجن سکرین پر گورا وگروال میرے ساتھ جڑ گئے ہیں میرے کھیل سموا داتا گورا وگروال بھومنشور کمار کی شادی کا یہ موقع ہے پتایا جا رہا ہے کہ پانچ دسمبر کو جب رسٹکشن دیا جائے گا دلی میں اس میں تمام کلکیٹرز شامل ہوں گے بلکل صحیح فرمایا آپ نے کافی بڑی لمبی چوڑی تیاریاں ہوئی ہیں اور جو اگلے دو ٹیسٹ ہیں اس سے بھی ان کو ریلیس کر دیا بی سی سی آئے نے اور آج جو جس طریقے سے آج دھوم دھام سے شادی ہوئی یہ بتاتا ہے کہ بھومنشور کتنے کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا ہے ایک چھوٹے سے شہر سے نکل کر کے وہ کرکٹ کے دنیا میں دھوم کتے کوئی طرح اچھا گئے سوئنگ کے سرطاج آج کہا جاتا ہے انہیں جس طریقے سے ان کا میدان پر پرفارمنس رہا ہے آپ کو بتائیں دوہزار آٹھ نو میں جب بھومنشور نے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی جب وہ کثم شرنی کرکٹ کھل رہے تھے اس وقت سچن پیندلکر کو فرسٹ کلاس کرکٹ میں شونے پر آؤٹ کرنے والے بھومنشور وہی ایک لوتے گیندباز تھے اور وہیں سے انہوں نے سرکیاں بٹو رہی اور اس کے بعد دھیرے دھیرے انہوں نے ٹیم انڈیا میں اپنا قدم رکھ دیا تو وہ ایک ایسا لمحہ تھا جب انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں سچن پیندلکر کو شونے پر آؤٹ کیا تھا اور اس کے بعد آر سی بھی نے ان کے ساتھ قرار کیا تھا جیسی رائیڈر کے بحاف پر بھومنشور کمار کو آر سی بھی کی ٹیم میں جگہیں ملی تھی پہلی بار باز بھونشور کمار کی سوئنگ کی تعریف کر چکا ہے خود پاکستانی تیز گند باز پورک تیز گند باز وسیم اکرم نے بھی کہا تھا کہ یہ بہت کیلیبر ہیں ان کے پاس اور بہت شاندار گند بازی کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا تھا جس طریقے سے انہوں نے ٹیم انڈیا میں رہتے ہیں انیس تیس میں تریپن ویکٹ انہوں نے اپنے نام کیے اٹھتر ونڈے میں پچاسی ویکٹ ان کے نام ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ کتنی جلدی انہوں نے کریئر میں اچھال پایا ہے اور یہی بجے ہے کہ آج وہ کپتان کوہلی کے بھروسے کے چہرے ہیں چلے اس ٹیس کرکٹ سے دور رہیں گے لیکن اس سیریز سے بھونشور کمار وہ اپنی شادی کی وجہ سے بہت شکریہ آپ کا گورب تمام جانکاری دینے کے لیے ان کے اس کرکٹ کریئر پر بات کرنے کے لیے اور آج چونکہ شادی کے بندن میں بند گئے ہیں تو ہمارے طرف سے بھی انہیں یہ شب کامنا ہے اور یہی امید کے آگے آنے والے وقت میں ٹیم انجا کے لیے اور بہتر پرفارمنس دیں بھونشور کمار تو نیوز وال انجا پر یہ ایکسکلوزیو ویڈیو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بھونشور کمار کی شادی کا لمبے وقت سے چرچہ رہی ہیں اور اس سے پہلے بھی جیسے ہی شادی کی خبرائی بھونشور کمار کی تو سب یہی جاننا چاہتے تھے کہ آخر کس کے ساتھ ٹیم انڈیا کا یہ گینباز شادی کے بندن میں بندنے جا رہا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ بھونشور کمار کی بچپن کی دوست ہیں نپر ان کے پڑوس میں رہا کرتی تھی ان کے گھر کے قریب میں ہی لیکن وہ پیشے سے انجینئر ہیں نپر اور ایکسکلوزیو بات چیت ہوئی ہیں بھونشور کمار کے ماما سے بھی جیتیندر بھاٹی نے یہ بات چیت کی اس وقت موجود ہے میرٹ کے اندر آپ کو دکھاؤ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے براہ اورا ہوتل ہے یہ ہمارے ہونے کی وجہ جو ہے وہ ہے کہ بھاٹے کرکٹ ٹیم کے جو گینباز ہے بھونشور ان کی آج شادی ہے یہاں پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جو تیاریاں ہیں وہ یہاں پر بڑے سلیکے سے کی گئی ہے ساتھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو انمیٹیشن وہ یہاں لگائے گئے ہیں اور ورمالا پڑ چکی ہے اور جو فیرے کا کارکرم ہے وہ جو ہے اوپر چل رہا ہے بھونشور کے ماما ہے ہمارے ساتھ آپ بتائیں کیا نام ہے آپ کا بھیم سنگھ کہاں سے آئے آپ جوٹ سے اچھا بتائیں ابھی کیا چل رہا ہے وہ ماں فیرے چل رہے ہیں اس سامنے ہون ہو رہا جو رسم چلتی ہے وہ رسم چال ہو ہے اس سامنے اور بہت لوگ بیٹھے ہوئی ہیں وہاں پھر یہی کام چل رہا ہے آگے مطلب کیا لکاف ویدائی ہوگی کن کن رشتہ رکھتے کم سے کم لگ جائیں کوئی اگر بات کریں کوئی بڑے کون کوئی مہمان جو بلائے گئے یا صرف شادی میں پریوار کے لوگ شادی میں رشتہ دار بھی ہیں گھر کن با کے بھی ہیں اور اپنے بھی ملنے جننے والے سب لوگ بلائے گئے ہیں اور جو باکھ بات کرے کوئی وی آئی پی بلائے گیا ہو جان کر آپ کو بلکہ سادے طریقے سے شادی کا پریوار کے لوگ ہیں وہ ہی ابھی سممیلیت ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ 26 تار کو جو ان کا پی گاؤ میں بلین شیئر کے اندر لوہ لی وہاں پر یہ پارٹی دیں گے اس کے شادی کے تمام رسم میں ہے وہ نبھائی جا رہی ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں دیکھ رہے تھے اسی ہوتیل کے باہر وہ موضرود ہیں جہاں پر اندر شادی کا یہ پورا کارکرم پورا ہوا ہے دب بھومنشور کمار سات پھیروں کے بندھن میں بند چکے ہیں اپنی بچپن کی دو نپور کے ساتھ جو کی انجینئر ہیں اس سے پہلے ان کی طرف سے سوشل سائیٹ پر فوٹوز بھی شیئر کی گئی تھی ابنشور کمار نے اپنے ریشنشپ کو جب دنیا کے سامنے رکھا تھا میرچ کے ایک ہوتیل میں ہوتیل براورا میں یہ پوری شادی کے رسم و دیواج وہاں پر پورے ہوئے ہیں اور یہ تصویریں اندر کی جو ایکس تصویریں ہم تک پہنچی ہیں اور اب گھوڑ چڑھائی جو ہوتی ہے گھوڑی پر چڑھ کر جب بارات نکلتی ہے یہ اس کی تصویریں ہیں بھونیشور کمار کی تو گھوڑ چڑھائی کی یہ رسم بارات ہوتیل براورا پہنچ گئی تھی اور تمام دوست ہیں رشتدار ہیں کوئی سیلیبریٹی گیسٹ یہاں پر آج اس میں شامل نہیں ہوا ہے شادی میں ٹیم انڈیا کی طرف سے بھی لیکن جتنے بھی رشتدار ہیں وہ ویسٹن یوپی سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ میرٹ کے ہوں باگ پت یا بلند شہر کے آس پاس کے علاقے جو ہیں وہیں پر زیادہ رشتداری ہے تو پہاری لوگوں اور میڈیا کو بھی اسے دور رکھنے کی پوری کوشش کی گئی لیکن نیوز وال انڈیا کے پاس یہ ایکس کلوزیو ویڈیو آیا ہے یہ بارات کی کس طرح سے جشن میں ڈوبے ہوئے ہیں تمام لوگ اور رشتداروں نے جم کر انجوائے کیا ہے اسے شادی کو اور ڈانس بھی کیا ہے اور اسی کی تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بھونیشور کمار کی شادی کو لے کر ان کے رشتدار کتنے اتصاہی تھے تو آج شام کے وقت میں جس طرح کی خبریں ہیں ایک ریسپشن بھی یہی پر دیا جائے گا میرٹ کے اسی ہوتل براورا میں جس میں شہر کے کچھ خاص لوگ ہوں گے اور رشتدار تمام وہاں پر موجود ہوں گے لیکن جس طرح کی خبریں آئی ہیں سامنے ایک جو ریسپشن ہے وہ پانچ دسمبر کو دلی کے تاج ہوتل میں دیا جائے گا جس میں تمام کلکیٹرز رہیں گے راج نیتک اور فلم جگت کی ہستیاں بھی یہاں پر پہنچیں گی 26 نومبر کو یعنی تین دن بعد ایک جو ریسپشن ہے آج ایک پہلا ریسپشن اس کے بعد دوسرا ریسپشن جو ہوگا وہ بھونیشور کمار کا جو پیترک گام ہے بلند شہر کی لہارلی سے وہ بلانگ کرتے ہیں وہ کہ رہنے والے تو دوسرا ریسپشن وہاں ہوگا اور اس کے بعد پانچ دسمبر کو پانچ دسمبر کو ہوتیل تاج میں ایک بار پھر سے ریسپشن دیا جائے گا اور یہ دو تصویر آپ کے سامنے ٹیلی ویجن سکرین پر ایک طرف بھونیشور کمار جو کی ٹیم انڈیا کا موجودہ حصہ ہے اہم نوپر کے ساتھ پھیرے لے چکے دوسری طرف ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں ٹیم انڈیا کے ایک اور تیز گینباز کی جو کہ اب ٹیم انڈیا کا حصہ نہیں ہے لیکن دو ہزار گیارہ ورل کپ میں جب بھارتی ٹیم نے اس ورل کپ کو جیتا تھا انہیں سکراتی کے بعد ایک لمبے وقت کے بعد جو اٹھائیس سال کا ختم ہوا تھا اہم رول زہیر خان کی طرف سے پلے کیا گیا تھا اس میں بہت اچھے گینباز زہیر خان بھی رہے ہیں ٹیم انڈیا کے لمبے وقت تک انہوں نے کھلا آئے بہت سے لکٹ لئے ہیں بہت جیت اہم رول پلے کیا آئے سپیشلی ورل کپ دو ہزار گیارہ میں تو وہ فلم ایک ساگری شادی کے بندھن میں وہ بند چکے ہیں اس سے پہلے جب انہوں نے سگائی کی تھی تب ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا تھا انسٹا گرام پہ بھی اپنی یہ فوٹو انہوں نے انگیجمنٹ پہ شیئر کی تھی اور اس کے بعد شادی میں بندھن میں وہ بند چکے ہیں